حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے میری امت کا مفلس فقیر کنگال صحابہ نیاز کے حضور جس کے پاس دراہیم نہیں دنانیر نہیں پیسے نہیں یہ مفلس ہے فرمایا نہیں میری امت کا مفلس ہوا ہے جو قیامت کے دن آئے گا بہت سی نمازی لے کر آئے گا بہت سی روزے لے کر آئے گا بہت سی صدقی لے کر آئے گا بہت سی نیکیاں خیر کے کام کر کے آئے گا لیکن کسی کی غیبت کی کسی کی چغلی کی کسی کو گالی دی کسی کو ناحق مارا کسی کا مال دبایا حق دبایا تو اللہ پاک اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم فرمائیں گے گالی کے بدلے نیکیاں غیبت کے بدلے نیکیاں ناحق مارنے کے بدلے نیکیاں کسی کا پیسہ دبایا اس کے بدلے نیکیاں اب نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی لوگ ابھی اور کھڑیں تو پھر لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ رکھے جائیں گے اور پھر حکم ہوگا کہ اس کو جاننا میں ڈال دو فرما یہ میری امت کا مفلس ہے یہ میری امت کا مفلس ہے بہت سی نیکیاں ہیں بہت سی خیر کے کام ہیں لیکن کیا ہے غیبت چوگلی ظلم کسی کو ناحق مارا کسی پر بہتان باندھا کسی کو گالی دے دی آئیسی باتوں باتوں میں لوگ کسی کو پاگل کہہ دیتے ہیں پاگل ہے بے وقوب ہے کمبخت آپ اپنے ملازم کو بھی گالی نہیں دے سکتے آپ ملازم کو فارق کر سکتے ہو کام سے گالی نہیں دے سکتے ہو اگر آپ نے گالی دی تو آپ کی نیکیاں وہ لے جائے گا آپ کے پاس نیکیاں نہیں تو اس کے گناہ آپ کے سر پہ آئیں گے بالٹی میں سراخ ہے تو اس کو ٹیوبل کے نیچے بھی رکھو نہیں بھرے گی نا سراخ ہے تو آج ہمارے کیا ہے سراخ ایک آدمی پیسے کمارا ہے جیب میں ڈال رہا ہے اور جیب نیچے سے بھٹی بھی ہے اور پیسے گرتے جا رہے ہیں جب ضرورت پڑی اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ بھی نہیں تو ایک طبقہ ہے ماشاءاللہ روزے اور تراوی اور قرآن اور ذکر اور صلات التصویح اور بہت سے عمال کر رہے ہیں لیکن غیبت چغلی کسی کو ناحق مارا کسی کو گالی دے دی تو نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں اس لئے بھائی کوشش کریں اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں ٹھیک ہے نا سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اب یہ حدیث آپ نے سنی ہے یہ حدیث آپ دوسروں کو سناؤ یہ حدیث آپ گھر جا کے سناؤ دوستوں کو سناؤ جہاں آپ بیٹھتے ہو وہاں بیٹھ کر یہ حدیث سناؤ یہ بات آپ نے سنی یہ بات آگے پہنچاؤ صحابہ کے زمانے میں کیا تھا ہر صحابی دین سیکھنے والا تھا اور دین پر عمل کرنے والا تھا اور دین کو آگے پھیلانے والا تھا ہر صحابی متعلم بھی تھا معلم بھی تھا یہ نہیں کہ یہ اساتذہ ہیں یہ طلبہ ہیں ایسی تقصیب نہیں ہے ہر ایک سیکھنے والا بھی ہے اور آگے سکھانے والا بھی ہے ہم سب سیکھنے والے ہیں اور جو سیکھ لیا ہے اس کو آگے سیکھاؤ متعلم بھی بنے اور معلم بھی بنے جو سیکھ لیا آگے سیکھاؤ بھائی ٹھیک ہے نا ابھی حدیث آپ کم از کم تین آدمیوں کو جا کے سناؤ پانچ کو سناؤ دس کو سناؤ کم از کم تین کو سناؤ جا کے اللہ حمل کی توفیق دی